بسم اللہ الرحمن الرحیم بریٹش پارلیمنٹ نے تھیرے سامی کی بریکزٹ ڈیل بری طرح ریت کر دی وزیر آزم کو نو کانفیڈنس موشن کا سامنا یورپی یونین نے کہا بریکزٹ پر پھر سے بات چیت ہو سکتی ہے برطانیہ میں دوسرے ریفرینڈم اور نئے الیکشنز کی آوازیں امریکہ میں ایران کی مشہور ٹی وی آنکر کو گرفتار کر لیا گیا تہران نے کہا مرضی حاشمی کو ہجاب پہننے سے روکا جا رہا ہے خنزیر کا گوشت دیا جا رہا ہے ایران نے اسرائیل کی دھمکیوں کو لطیفہ قرار دیا کہا سیریا میں برقرار رہیں گے سیریا کے کردوں نے ترکی کی نگرانی میں سیکیوٹی زون کی تجویز قبول کرنے سے انکار کر دیا ریشیا نے کہا تمام علاقے سرکاری فوج کی نگرانی میں آنے چاہیے فلسطین نے یونیٹڈ نیشنز میں جی سیونٹی سیون کی صدارت سنبھال لی محمود عباس نے کہا اسرائیل کے ناجائز قبضے خاتم ہونے چاہیے کینیا کی فرستہ ہوتیل پر الشباب کے حملے میں چودہ ہلاک بندوق برداروں کو بھی ڈھیر کر دیا گیا کیٹی آئر نے کی جگن سے ملاقات فیڈرل فرنٹ بنانے کی کوششیں تیز ہیڈلائنس آپ نے دیکھ کہ آپ خبروں کی تفصیل کی طرف آپ کو لے چلتے ہیں بریڈش پارلیمنٹ میں وزیراعظم تھیرے سامی کی بریکز ڈیل کو بری طرح سے رد کر دیا گیا جس کے بعد تھیرے سامی حکومت کے خلاف نو کانفیڈنس موشن پیش کی گئی ہے وزیراعظم کو اس نو کانفیڈنس موشن کا سامنا ہے لیکن کہا جا رہا ہے کہ وہ بچ جائیں گی لیو پارٹی نے یورپی یونین سے برطانیہ کے الگ ہونے کی شرطوں کے بارے میں ڈیل کو رد کر دیا اور بری طرح سے یعنی دو سو سے زیادہ ووٹوں سے رد کر دیا جس کے بعد نئے الیکشنز کا شور شروع کر دیا گیا ہے نو کانفیڈنس موشن کچھ دیر بعد مقرر ہے تھیرے سامی نے ارکان پارلمنٹ سے کہا کہ وہ اگلے ہفتے ایک نئے منصوبے کے ساتھ پارلمنٹ میں آئیں گی برشرت ہے کہ وہ نو کانفیڈنس موشن میں بچ جائیں نو کانفیڈنس ووٹ سے پہلے چھے گھنٹوں تک بحث ہو رہی ہے لیو پارٹی کے لیڈر جیریمی کاربائی نے کہا کہ یہ حکومت نا اہل ہے پتہ چلا ہے کہ تھیرے سامی نے کئی ارکان پارلمنٹ سے سترگرم ملاقع تینکنگ بریکزٹ ووٹ میں حکومت کی ناکامی کے باوجود کنزورٹیف پارٹی کے باغی امیدواروں نے نو کانفیڈنس موشن میں وزیر آزم کا ساتھ دینے کا اعلان کیا ہے بریکزٹ ڈیل کی شکست کے بعد ایسے مطالبے کیے جارہے ہیں کہ حکومت ایک بہتر ڈیل کے لیے برسل سے پھر بات چیت کرے یورپی ملکوں نے برطانیہ کے ان حالات پر تفسرہ کرتے ہوئے اشارہ دیا ہے کہ وہ دوبارہ بات چیت کے لیے تیار ہیں لیکن بعض شرطیں رکھی گئی ہیں بریکزٹ ڈیل کو دو سو دو کی مقابلے میں چار سو بتیس ووٹوں سے شکست ہوئی ایکسپورٹس کا کہنا ہے کہ اس بات کا امکان نہیں ہے کہ نو کانفیڈنس موشن میں تھیرے سامی کو شکست ہوگی تھیرے سامی نے کہا کہ نو کانفیڈنس ووٹ میں کامیابی کے بعد وہ اپنے ارکان کی تشویش سنے گی یورپی کانسل کے صدر ڈناللٹس نے اشارہ دیا ہے کہ اب برطانیہ کے پاس سب سے بہتر راستہ یہ رہے گا کہ وہ یورپی یونین میں برقرار رہے انہوں نے ٹویٹر پر کہا کہ اگر ڈیل ناممکن ہے اور کوئی بھی ڈیل نہیں چاہتا تو کسی میں یہ کہنے کی جرت ہونی چاہیے کہ سب سے اچھا راستہ کیا باقی رہ گیا ہے یورپی یونین برطانیہ سے کہا ہے کہ اگر برطانیہ بعض ریڈ لائنز کو تبدیل کرے گا تو نئی بریکزٹ ڈیل پر بات ہو سکتی ہے یورپی پارلیمنٹ سے خطاب کرتے ہوئے یورپی یونین کی طرف سے بات چیت میں حصہ لینے والی ٹیم کے چیف مائیکل ہارمیر نے یہ بات کہی تیرے سا مینے دوہزار سترہ میں ہونے والے الیکشنز میں کامیابی حاصل کی تھی اور وہ امید کر رہی تھی کہ انہیں بریکزٹ کے حوالے سے ایک مضبوط منڈیٹ ملے گا لیکن ان الیکشنز میں انہیں کم اکثریت حاصل ہوئی تھی منگل کو بریکزٹ ڈیل پر ووٹنگ میں دوستوں کے مقابلے چار سو بتیس ووٹوں سے حکومت کی شکست حالیت تاریخ کی سب سے بدترین ہار ہے ایسے اندازیں ظاہر کی جارے ہیں کہ تیرے سا میں یورپی لیڈرز کے پاس واپس جاتے ہوئے مزید ریایتوں کی درخواست کریں گی لیکن یورپی یونین نے اور ریایتیں دینے سے انکار کر دیا ہے فرانس کے صدر ایملین میکرو نے کہا کہ سمجھو تھا کرنے میں تیرے سا میں کی ناکامی کو وہ برطانیہ کی سیاست کا اندرونی مسئلہ سمجھتے ہیں اس دورن برطانیہ میں بریکزٹ کے بارے میں دوسرے ریفرینڈم کی آوازیں بھی اٹھنے لگی ہیں دوہزار سولہ میں برطانیہ میں بریکزٹ ریفرینڈم ہوا تھا جس میں زیادہ تر ووٹرز نے یورپی یونین سے برطانیہ کے الگ ہونے کی تائید کی تھی پرتگال کی وزیراعظم نے کہا ہے کہ بریکزٹ ڈیل میں تیرے سا میں کی شکست کے نتیجے میں برطانیہ کی یورپی یونین سے بے قابو الہدگی ہو سکتی ہے اب بات کرتے ہیں میڈلیسٹ کے حالات کی ایران نے کہا ہے کہ وہ اسرائیل کی دھمکیوں کے باوجود سیریا میں اپنی فوجوں کو برقرار رکھے گا ایران کے ریولیشنی ریگارڈز کے چیف نے اسرائیلی وزیراعظم بینجمین نتنیاہو کی وارننگ کو ایک لطیفہ قرار دیا اور کہا کہ سیریا میں اسلامی جمہوریہ کی فورسس اور ہتیار باقی رہیں گے اسرائیلی وزیراعظم بینجمین نتنیاہو نے جمعیرات کو کہا تھا کہ ایران کو فوری سیریا سے چلے جانا چاہیے اور اسرائیل سیریا میں ایرانیوں کو نشانہ بنائے گا ریولیشنی ریگارڈز کے کمینڈر میجر جنرل علی محمد جعفری نے کہا کہ ایران سیریا میں اپنی فورسس اور ہتیاروں ایرانی وزارت خارجے کی ترجمان بہرام قاسمی نے کہا کہ اسرائیل کو اس دن سے ڈرنا چاہیے جب ہمارے گائیڈن میزائل سرکت میں آئیں گے اور تمہارے سر سے ٹکرائیں گے نتنیاہو کی دھمکی کا جواب دیتے ہوئے بہرام قاسمی نے کہا کہ ایران سیریا کی حکومت کی درخواست پر وہاں ہیں اسرائیل کے ایک فوجی ادارے کی رپورٹ میں کہا گیا کہ اگر ایران کو روکنا ہے تو اسرائیل کو اس سے جنگ کے لئے تیار رہنا پڑے گا سیریا کے کردوں نے ترکی کے کنٹرول میں سیکیوٹی زون بنانے کیلئے امریکہ کی تجویز رت کر دی ہے ایک دن پہلے خبر آئی تھی کہ صدر ڈانل ٹرمپ اور ترکی کے صدر تیبردوان نے ٹیلی فون پر بات چیت کرتے ہوئے ایسی تجویز پر غور کیا تھا ریشیا نے کہا کہ ان علاقہ میں سیرین فوج کی نگرانی ہونی چاہیے کردوں کی فورس وائی پی جی سیریا بہران کے دوران امریکہ کی اتحادی رہی ہے لیکن حال ہی میں صدر ڈانل ٹرمپ نے امریکہ کے سپائیوں کو واپس بلانے کا اعلان کیا جس کے بعد سیریا کی صورتحال میں بہت بڑی تبدیلی آئی ہے اور ایک الجھن پیدا ہو گئی ہے ریشیا کے وزیر خارجہ سرجی لاوروف نے کہا کہ پورے علاقے پر سیریا کی فوج کا کنٹرول ہونا چاہیے میڈیا سے بات چیت کرتے ہوئے انہوں نے کہا کہ ہمیں یقین ہے کہ سب سے بہترین راستہ یہ ہے کہ ان علاقوں کو سیریا کی حکومت سیریا کی سیکیوری فورس اور سیریا کی انتظامی دھانچے کے حوالے کر دیا جائے ریشیا لمبے عرصے سے سیریا کے صدر برشار الاسد کا اتحادی رہا ہے ایران نے کہا کہ آئی اس اس کو امریکیوں نے نہیں بلکہ سیرینس اور عراقیوں نے شکلز دی ہے ایران کے وزیر خاج جواز ظریف نے کربلا شہر کا دورہ کرتے ہوئے یہ بات کہی جواز ظریف نے کہا کہ آئی اس اس کو اس لیے ہرایا جا سکا کیونکہ سیریا اور عراق کے لوگ اٹھ کھڑے ہوئے اور اپنی جانیں قربان کی اس کامیابی کا امریکہ سے کوئی تعلق نہیں ہے اور یہ خطے کے ملکوں کی کامیابی ہے جواز ظریف چار دن کے عراق دورے پر ہیں ایک ریپورٹ میں کہا گیا کہ سیریا میں کڑاکی کی سردی اور مناسب علاج کی سہولتیں نہ ہونے کی وجہ سے حالیہ دن میں کم سے کم پندرہ بے گھر بچے موت کی نیند سو گئے یونائیڈ نیشنز چیلڈرن فنڈ نے یہ بات بتائی ایک دوسری ریپورٹ میں کہا گیا ہے کہ سردی کے موسم کی وجہ سے سیرین ریفیوجیز کے مسائل بہت بڑھ رہے ہیں لبنان میں کوئی ایک ملین سے زیادہ سیرین ریفیوجیز رہتے ہیں وہاں پر بارش اور برباری کا موسم ہے اور ٹھنڈی ہوائیں چل رہی ہیں جس کی وجہ سے ٹیمپریچر کافی حد تک گر گیا ہے ترکی میں بھی برباری کے سخت موسم کی پیش قیاسی کی گئی ہے جہاں ریفیوجیزوں کی بڑی تعداد رہتی ہے یہی حال سیریا لبنان اور جارڈن کا ہے جہاں پر بگر سیرینز کی بڑی تعداد ریفیوجی کیمپس میں رہتی ہے ایران کی ایک مشہور جنرلز کو امریکہ میں گرفتار کر لیا گیا ہے یہ بات صاف نہیں ہے کہ ان پر کیا الزامات لگائے گئے ہیں انسٹسلم مرضی حاشمی ایران کے مشہور ٹی وی چینل پریس ٹی وی کے لیے کام کرتی ہیں انہیں اتوار کو سنٹلوئی انٹرنیشنل ائرپورٹ پر اترتے ہی گرفتار کر لیا گیا اور ایف بی آئی نے انہیں واشنگٹن میں کسی مقام پر رکھا ہے ایرانی میڈیا میں کہا گیا کہ مرضی حاشمی کے رشتدار ان سے رابطہ نہیں کر پا رہے ہیں اور گرفتاری کے دو دن بعد انہیں بیٹی سے بات کرنے کی اجازت دی گئی مرضی حاشمی نے اپنی بیٹی کو بتایا کہ انہیں ہتکڑیاں پہنائی گئی ہیں اور دھکیلہ گیا ہے اور ان کے ساتھ کسی مجرم جیسا سلوک کیا جا رہا ہے واشنگٹن اور اطراف کی کئی جیلوں کے عہدداروں نے بتایا کہ ان کے پاس مرضی حاشمی نہیں ہے ایف وی آئی نے ان خبروں پر کوئی تفسرہ نہیں کیا ہے مرضی حاشمی کا پیدائشی نام سے لان فرینکلن تھا جو امریکہ میں پیدا ہوئیں وہ اپنے رشتداروں سے ملنے کے لیے امریکہ گئی تھی مرضی حاشمی کے حوالے سے ایرانی میڈیا میں کہا گیا کہ انہیں ہجاب پہننے سے اور مذہبی رسومات ادا کرنے سے روکا جا رہا ہے انہیں بد جانور کا گوشت کھانے کے لیے کہا گیا ایرانی وزارت خارجہ کی ترجمان نے مرضی حاشمی کی رہائی کا مطالبہ کیا ایرانی نیوز ایڈنسی نے وزارت خارجہ کی ترجمان بیرام قاسمی کے حوالے سے کہا کہ ہم پریس ٹی وی کی پریزنٹر اور ریپورٹر مرضی حاشمی کی غیر قانونی گرفتاری اور واشنگٹن کی جیل میں ان کے ساتھ غیر انسانی سلوک کی مذہبت کر دی ہیں مرضی حاشمی کی گرفتاری ایک ایسے وقت ہوئی ہے جب پہلے سے ایران اور امریکہ کے درمیان کئی معاملات پر تناؤ بڑھا ہوا ہے حالی میں امریکہ کے سیکریٹری فریٹ مائک پامپیو نے میڈل ایس کا دورہ کرتے ہوئے کہا تھا کہ امریکہ ایران پر دباؤ ڈالنے کے لیے اپنی کوششیں دگنی کر رہا ہے پامپیو نے یہ بھی کہا تھا کہ سیریا سے آخری ایرانی کو بھی باہر نکالا جائے گا مرضی حاشمی کئی برسوں سے ایران میں رہ رہی تھی پریس ٹی وی میں ان کا جو پروگرام ڈیبیٹ پروگرام تھا وہ کافی مشہور ہے مرضی حاشمی اپنے رشتہ داروں خاص طور پر اپنے بھائی سے ملنے کے لیے گئی تھی جنہیں کینسر ہو گیا ہے مرضی حاشمی پیداشی طور پر عیسائی تھی اور انہیں اسلام قبول کیا تھا دنیا بھر سے وقت ہو گیا چھوٹے سے بریک کا بریک کے بعد کچھ اور خبروں کے ساتھ آپ کے خدمت میں دوبارہ حاضر ہوں گے امید بریک کے اس پار بھی ہمارا آپ کا رابطہ بنا رہے گا موسیقی 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 دنیا کی گوش ایک گوش سے آپ کی پسند اور دلچسلی کی خبریں آگے بڑھنے سے پہلے ہیڈ لائنز ایک بار پھر بریٹش پارلیمنٹ نے تھیرے سامی کی بریکزٹ ڈیل بری طرح ریت کر دی وزیر آزم کو نو کانفیڈنس موشن کا سامنا یورپی یونین نے کہا بریکزٹ پر پھر سے بات چیت ہو سکتی ہے برطانیہ میں دوسرے ریفرینڈم اور نئے الیکشنز کی آوازیں امریکہ میں ایران کی مشہور ٹی وی آنکر کو گرفتار کر لیا گیا تہران نے کہا مرضی حاشمی کو ہجاب پہننے سے روکا جا رہا ہے خنزیر کا گوشت دیا جا رہا ہے ایران نے اسرائیل کی دھمکیوں کو لطیفہ قرار دیا کہا سیریا میں برقرار رہیں گے سیریا کے کردوں نے ترکی کی نگرانی میں سیکیوٹی زون کی تجویز قبول کرنے سے انکار کر دیا ریشیا نے کہا تمام علاقے سرکاری فوج کی نگرانی میں آنے چاہیے فلسطین نے یونیٹڈ نیشنز میں جی سیونٹی سیون کی صدارت سنبھال لی محمود عباس نے کہا اسرائیل کے ناجائز قبضے خاتم ہونے چاہیے کینیا کی فیوستہ ہوتیل پر الشباب کے حملے میں چودہ ہلاک بندوق برداروں کو بھی دھیر کر دیا گیا کیٹی آئر نے کی جگن سے ملاقات فیڈرل فرنٹ بنانے کی کوششیں تیز جاریٹ انٹرنیشنل نیوز کے سلسلے کو یون سیکیوٹی کانسل میں یمن کے حدیدہ میں آپزورویشن مشن کو بھیجنے کے بارے میں ووٹنگ ہو رہی ہے امید کی جا رہی ہے کہ برطانیہ کی طرف سے پیش کی گئی قراردات کو منظوری مل جائے گی جس کے تحت پچھتر عبزوروز کو حدیدہ اور آس پاس کی بندرگاہ میں تینات کیا جائے گا اس دوران یمن کی جلابتاً حادی حکومت کے ایک وزیر نے کہا کہ الہوسی نے حدیدہ میں ایک ریفیوجی کیمپ کو نشانہ بنایا ہے یہ کیمپ سعودی عرب کے شاہ سلمان ہیمانیٹیرین سنٹر کی طرف سے چلایا جاتا ہے حادی حکومت کے وزیر عبد الرقیب نے یہ بات بتائی اس وزیر نے کہا کہ تین مہینوں میں یہ اس طرح کا دوسرا حملہ ہے انہوں نے انٹرنیشنل کمیونیٹی سے کہا کہ وہ سیویلینز کو نشانہ بنایا جانے کی مذہمت کریں فلسطین کی سے تو محمود عباس نے اسرائیل کے ناجائز قبضوں کی مذہمت کی ہے انہوں نے یونیٹیڈ نیشنز میں ملکوں کے سب سے بڑے بلوک کی صدارت سنبھالتے ہوئے یہ بات کہی محمود عباس نے یون ہیڈکارٹرز میں ستتر ملکوں کے گروپ جی سیونٹی سیون کی صدارت ایجپ سے حاصل کی اور انہوں نے کہا کہ فلسطینی عوام اور ریاست فلسطین کی طرف سے صدارت سنبھالتے ہوئے انہیں بڑی خوشی ہو رہی ہے یہ بہت بڑی ذمہ داری ہے اور ہم انکساری کے ساتھ اسے قبول کرتے ہیں انہوں نے کہا کہ اسرائیل اب بھی فلسطینی علاقوں پر ناجائز قبضے کی ہوئے محمود عباس نے کئی دہوں پرانے اسرائیل فلسطین مسئلے کے پر امن حل کی ضرورت پر زور دیا اور کہا کہ اس کے ذریعے ناجائز قبضہ ختم ہونا چاہیے اور دارالورت القدس کے ساتھ فلسطین کی آزاد ریاست کا خواب پورا ہونا چاہیے فلسطینی صدر نے دہشتگردی کی ہر شکل کی مضمت کی اور کہا کہ یہ چاہے کوئی بھی ذمہ دار اس کی مضمت کی جانے چاہیے فلسطینی لیڈر نے کہا کہ دنیا بھر میں روزانہ دہشتگردی ہو رہی ہے اور یہ ایک وبا کی شکل اختیار کر گئی ہے دنیا کے تمام ملکوں کو آپس میں تالمیل کرتے ہوئے اس مسئلے کو جڑ سے اکھارا پھینکنا چاہیے فلسطین کے وزرخوج اور ریاد مالکی نے اعلان کی کہ فلسطین امریکی دھمکیوں کے باوجود یونیٹی نیشنس میں اپنے رکنیت کے لیے سیکیوٹی کانسل کے رکن ملکوں سے بات چیت کر رہا ہے یون چیف انٹونی گوٹریز نے فلسطین کی صدارت سمحالنے پر خوشی کا اظہار کیا اور اسے ایک تاریخی لمحہ قرار دیا ہندوستان کے نمائندے سید اکبر الدین نے فلسطینیوں کی کامیابی کے لیے نیک خواہشات ظاہر کی اور کہا کہ برابری اور انصاف کے مقصد کی تلاش میں ہندوستان ساتھ دیتا رہے گا یہودی آبادکاروں نے ایک بار پھر مسجد اقصہ میں حلا بول دیا چار شمبے کے صبح انتر اسرائیلی آبادکار سخ سیکیوٹی میں مسجد اقصہ میں داخل ہوئے اور یہودی رسومات ادا کی کینیا کی ایک فائو سٹا ہوتیل کے پاس کمپونڈ میں دہشت گرد حملے میں مرنے والوں کی تعداد چودہ ہو گئی ہے یہ حملہ الشباب ملٹنس نے کیا ہے کینیا کے صد اہور اور کینیاتا نے کہا کہ تمام بندوق برداروں کو حلا کر دیا گیا ہے دارالکمت نیروبی کی اس پوش ہوتیل پر حملہ کرتے ہوئے اس پر سترہ گھنٹوں تک قبضہ کر لیا گیا تھا جس کے دوران لڑائی ہوئی قومی ٹیلی ویجن پر پیش ہوتے ہوئے صدر نے کہا کہ اس حملے میں چودہ سیویلینز ہلاک ہوئے صدر نے کہا کہ یہ سات سو سے زیادہ سیویلینز کو حملے کے دوران کامپلیکس سے باہر نکالا گیا ملیٹنس کو نکال باہر کرنے کے لیے یا مار گرانے کے لیے سپیشل فورسز کو بھیجا گیا یہ نہیں بتایا گیا کہ حملہ آوروں کی تعداد کتنی تھی الشباب نے حملے کی ذمہ داری قبول کی الشباب کے کرجمعان نے الجزیرہ سے بات چٹ کرتے ہوئے کہا کہ ہمارے مجاہدین نے سینٹالیز دشمنوں کو ڈھیر کیا اس درن افریقہ کے ایک اور ملک کیمرون میں بندوق برداروں نے چھتیس لوگوں کا اغوا کر لیا ہے گربر سے متاثرہ علاقے انگلو فوم میں یہ کاراوائی کی گئی سعودی عرب کی حکومت نے کہا ہے کہ وہ نیوم پروجیکٹ کے سلسل میں پہلے علاقے کو ترقی دینے کا کام شروع کر رہی ہے نیوم کران پرنس محمد دن سلمان کا پیٹ پروجیکٹ ہے جس کے تحت ایجپ کے قریب بوہر احمر یا ریٹ سی پر یہ سمارٹ سٹی بنایا جائے گا یہ بزنس کے علاوہ ٹورزم کا بھی ایک مرکز ہوگا نیوم تبوک شہر کے قریب بنایا جا رہا ہے یہ پانچ سو بلین ڈالر سے زیادہ کی رقم کا پروجیکٹ ہے مائنورٹی افیرز کے وزیر مختار باس نقوی نے کہا کہ اس سال دو ہزار تین سو سے زیادہ عورتیں ہندوستان سے محرم کے بغیر حج کے لیے جائیں گی نقوی نے نئی دیلی میں ایک نئے حج آفیس کا فتح کرتا بھی یہ بات کہی انہوں نے کہا کہ دو ہزار تین سو چالیس عورتوں نے محرم کے بغیر حج پر جانے کی درخواست داخل کی ہے انہوں نے کہا کہ حج کے لیے دو لاکھ سین سٹھ ہزار سے زیادہ درخواستیں داخل کی گئیں جن میں ایک لاکھ چونسٹھ ہزار ایک سو دو درخواستیں آن لائن داخل کی گئیں وزیراعظم نریندر موڈی کی صدارت والی کمیٹی کی ایک میٹنگ چوبیس جنوری کو سی بی آئی کے نئے ڈیریکٹر کو چننے کے لیے ہوگی دس جنوری کو اس کمیٹی نے الوک ورمہ کو سی بی آئی ڈیریکٹر کی حیث سے ہٹا دیا تھا حالانکہ ایک میمبر کانگرس کے ملک آرجن کھرگے نے اس سے اختلاف کیا تھا وزیراعظم کے علاوہ اس پینل میں چیف جسٹس آف انڈیا اور لیڈر آف اپوزیشن شامل ہے ملک آرجن کھرگی نے وزیراعظم نریندر موڈی کو ایک خط لکھتے ہوئے کہا ہے کہ وہ سی بی آئی ڈیریکٹر کی حیث سے علوک ورمہ کو ہٹایا جانے کی وجہ بننے والی دستاویزات کو سامنے لائیں لوگ سبھائے الیکشن سے پہلے غیر کانگرس غیر بی جی پی اتحاد بنانے کی کوشش نہیں جارے لکھتے وہ ٹی آر ایس چیف کے چندر شکر راؤ نے وائی ایس آر کانگرس کے لیڈر سے بات چیف کا فیصلہ کیا اس سلسلے میں کے چندر شکر راؤ کے بیٹے کیٹی راما راؤ نے ہیدرباد میں وائی ایس آر سی پی کے لیڈر جگن موہن ریڈی سے ملاقات کی اور انہیں فیڈرل فرنٹ میں شامل ہونے کی دعوتی جگن موہن ریڈی ای پی اسمبلی کے اپوزیشن لیڈر ہیں ٹی آر ایس چیف اس سلسلے میں ویس بنگال کے چیف فنسٹر ممتہ بنے جی اوڈیسا کے چیف فنسٹر نوین پٹنائک جی ڈی ایس لیڈر دیوے گوڑا اور ڈی ایم کے کے ایم کے اس ٹیلن سے بات چیت کر چکے ہیں کیا کچھ ہو رہا ہے آپ کی دنیا میں آخر مہر لائنز دنیا بھر سے ایک بار پھر دیکھتے ہیں بریٹش پارلیمنٹ نے تھیرے سامی کی بریکزٹ ڈیل بری طرح ریت کر دی وزیر آزم کو نو کانفیڈنس موشن کا سامنا یورپی یونین نے کہا بریٹزٹ پر پھر سے بات چیت ہو سکتی ہے برطانیہ میں دوسرے ریفرینڈم اور نئے الیکشنز کی آوازیں امریکہ میں ایران کی مشہور ٹی وی آنکر کو گرفتار کر لیا گیا تہران نے کہا مرضی حاشمی کو ہجاب پہننے سے روکا جا رہا ہے خنزیر کا گوشت دیا جا رہا ہے ایران نے اسرائیل کی دھمکیوں کو لطیفہ قرار دیا کہا سیریا میں برقرار رہیں گے سیریا کے کردوں نے ترکی کی نگرانی میں سیکیوٹی زون کی تجویز قبول کرنے سے انکار کر دیا ریشیا نے کہا تمام علاقے سرکاری فوج کی نگرانی میں آنے چاہیے فلسطین نے یونیٹڈ نیشنز میں جی سیونٹی سیون کی صدارت سنبھال لی محمود عباس نے کہا اسرائیل کے ناجائز قبضے خاتم ہونے چاہیے کینیا کی فرستہ ہوتیل پر الشباب کے حملے میں چودہ ہلاک بندوق برداروں کو بھی ڈھیر کر دیا گیا کیٹی آر نے کی جگن سے ملاقات فیڈرل فرنڈ بنانے کی کوششیں تیز یہ تھی آج کی خبریں آپ شدی اللہ فراست کو دیں اجازت اور اپنا بے حد بے حد خیال رکھیں اللہ حافظ موسیقی